بڑی خبر یہ ہے کہ تیروپتی بالا جی کے لڈووں میں چربی پائے جانے کے معاملے کی ہائی لیول انکوائری ہوگی آج کندر سرکار نے اعلان کیا کہ تیروپتی بالا جی کی پرساد میں گائے کی چربی پائے جانے کے ریپورٹ پر ایکشن لیا جائے گا جن لوگوں نے پاپ کیا ہے انہیں کڑی سزا دلائی جائے گی آندھا پردیش کے مکہ منطری چندر بابو دائیڈو نے کہا یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ تیروپتی مندر کی بھگوان بینکٹیش کی پویترتہ کو بھنگ کیا گیا اب ان کی سرکار مندر کے پجاریوں اور سادو سنتوں کے نردیشن میں آگام شاستروں کے مطابق مندر کا شدی کرن کروائے گی پرساد کی شدہتہ اور پویترتہ کو قائم رکھنے کا پلان بنائے گی چند بابو نے بھروسہ دلائے کہ بھکتوں کی آستھا اور مندر کی پرمپرہ کی رکشہ کی جائے گی تیروپتی مندر میں پرساد میں اینیمل فیٹ، فش آئل اور سور کی چربی ملنے کے معاملے کو لے کر چندر بابو دائیڈو نے آج ایک ہائی لیول میٹنگ کی اس میں راجت سرکار کے کئی منطری اور افسر شامل ہوئے مکہ منطری نے تیروپتی دیوستانم کے ایکزیکرڈیو حافیسر سے اس کی ڈیڈی ریپورٹ مانگی ہے کل دیر شام لیب ریپورٹ میں کھلاسہ ہوا تھا کہ تیروپتی بالا جی کے لڈو بنانے میں استعمال کیا گئے گھی میں جاندونوں کی چربی ملائی گئی مچھلی کا تیل ملائی گیا اس مہا پاپ سے دنیا بھر میں پھیلے بھگوان وینکٹیش کے کرون و بھکت آہت ہیں، آشانت ہیں، ناراض ہیں، بیچیند ہیں جگہ جگہ پروٹیش ہوئے ہیں بھکت پرساد لینے سے سنکوش کر رہے ہیں لڈو لینے میں سنکوش کر رہے ہیں لیکن جگن موند ریڈی نے دعویٰ کیا کہ بارہ جی کی پرساد میں کوئی ملاوٹ نہیں کی گئی آروپ لگایا یہ سب راجنیتک سٹنٹ ہے چندر بابو نائیڈو چھوٹ پول رہے ہیں لیکن سوال یہ کہ کیا لیب ریپورٹ چھوٹی ہے جس سامگری سے لڈو بنائے جاتے تھے ان کے ٹیسٹنگ تو پہلے بھی ہوتی تھی پہلے ایسے ریپورٹ کیوں نہیں آئی پہلے گھی میں جانوروں کی چربی کی پشتی کیوں نہیں ہوئی آج میں آپ کو بتاؤں گا کیا واقعی میں جگن موند ریڈی نے مندر میں پرساد کی سامگری سپلائی کرنے والے بینڈرز کو بدلا گھی خریدنے کے ٹینڈرز کی پرکریہ بدلی گئی سرکاری ڈیری سے گھی کی سپلائی بند کیوں کی گئی اس معاملے میں ترپتی دیوستان بورڈ کے عدیقاریوں اور مندر کے پجاریوں کا کیا کہنا ہے ان سب کی بات آپ کو سنواؤں گا لیکن پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پورا معاملہ کیا ہے ترپتی کے پرساد میں ملاوٹ کا کھلاسہ ہوا کیسے اس بھیانک پاپ کو لے کر میرے پاس جو جانکاری ہے وہ چوکانے والی ہے پتہ یہ لگا کہ دوہزار بیس تک ترپتی مندر میں پرساد کیلئے گھی کی سپلائی سرکاری ڈیری سے ہوتی تھی آج پردانمتری نریند موڈی نے بھی آستھا کی بات کی دھرم اور وشفاس کی بات کی دھرم کے معاملے میں کانگریس پر تچھ راجنیتی کرنے کا الزام لگایا نریندر موڈی آج مہاراشت میں تھے انہوں نے کہا کہ جن گھنپتی باپا کو لوگ گھر میں بلاتے ہیں دل میں بیٹھاتے ہیں کانگریس نے انہی گھنپتی کو سلاکوں کی پیچھے بیٹھا دیا موڈی نے کہا آج کی کانگریس وہ مہتما گاندی والی کانگریس نہیں ہے آج کی کانگریس کو بھارت کی سنسکرتی بھارت کی پرمپرا سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے موڈی نے کہا کہ آج کانگریس ووٹ کے چکر میں لوگوں کے آستھا کو چھوٹ پہنچاتی ہے اصل میں پردھان منتری موڈی آج مہاراشت کے وردہ میں پی ایم وشف کرما کاریکٹر میں شامل ہوئے یہاں موڈی نے کانگریس پر زوردار حملہ کیا موڈی نے کہا کانگریس کو گھنپتی پوجا سے نفرت ہے وہ گھنیش اس سب سے بھی چرتی ہے اسی لیے جب وہ گھنپتی پوجا میں شامل ہوئے تو کانگریس نے بھروت کیا موڈی نے کہا کہ کانگریس تشٹی کرن کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے کرناٹک میں تو کانگریس کی سرکار نے گھنپتی بپا کو پولیس سے اٹھوا کر قید کروا دیا جس پارٹی میں ہماری آستھا اور سانسکرتی کا جراسہ بھی سممان ہوگا وہ پارٹی کبھی گھنپتی پوجا کا بھروت نہیں کر سکتی لیکن آج کی کانگریس کو گھنپتی پوجا سے بھی نفرت ہے میں گھنیش پوجن کارکم میں چلا گیا تو کانگریس کا تشٹی کرن کا بھج جاگ اٹھا کانگریس گھنپتی پوجا کا بھروت کرنے لگی کسٹی کرن کے لیے کانگریس کچھ بھی کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہے کرناٹک میں تو کانگریس سرکار نے گھنپتی بپا کو ہی سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا ویسے آج مہراش میں کمنل ٹینشن کی خبریں بھی آئی نندور بار میں عید ملال نبی کے جلوس کے دوران دو گھٹوں میں جھگڑا ہو گیا جم کر پتھر بازی ہوئی جس کے بعد سے پورے علاقے میں تناف کا ماحول ہے اصل میں نندور بار میں عید کا جلوس نکالا جا رہا تھا جب جلوس ہندو بہول مالی وڑا علاقے سے گزر رہا تھا اسی وقت جلوس میں بھڑکاؤں نارے بازی شروع ہوئی اس کے بعد آس پاس کے دکانوں پر پتھر بازی ہوئی علاقے کے لوگ ناراض ہو گئے اور دوسرے پکشنے بھی پتھر پھیکنے شروع پھکدر مجھ گئی حالانکہ پولیس فورس پہلے سے تنات تھی اس لئے حالات بگڑتے اس سے پہلے ہی پولیس ایکشن میں آگئی معاملے کو شان کر آیا چونکہ آج جمعہ کا دن تھا اس لئے پولیس زیادہ الڑٹ تھی صبح سے ہی پولیس نے پورے شہر میں پیٹرولنگ کی تھی ڈرون کی مدد سے سینسٹیو علاقوں پر نگرانی رکھی تھی اور لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ افواہوں پر تھیان نہ دیں جھارکھن کے میری بھی اس سال انت میں چناؤ ہونے ہیں اس لئے وہاں بھی چناؤی محول دھیرے دھیرے گھرمانے لگا ہے آج ہوم منسٹر امیت چاہ نے جھارکھن میں پریورتن جاترہ کی شروعات کی سائب گنج اور گرڈی میں آمیت چاہ کی دو پبلک میٹنگز ہوئیں دونوں ریلیو میں آمیت چاہ نے آدھی باسیوں کی گرتی آبادی گھس پیٹھوں کے بڑتی جنسنکیہ کا مددہ اٹھایا اور اس کے لئے ہیمن سورن کی سرکار کو ذمہ دار بتایا آمیت چاہ نے کہا جھارکھن میں گھس پیٹھیے یہاں کے مول دیواسیوں کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں لیکن جھارکھن کی سرکار خاموش پیٹھی ہے کیونکہ گھس پیٹھی ہے ان کا ووڈ پینک ہے امیت چاہ نے کہا اگر عوید گھس پیٹھیوں اور روہنگیوں کو روکا نہیں گیا تو پچیس سال بعد وہ میجورٹی میں آ جائیں گے جھارکھن میں آدھی باسی مائنورٹی میں ہو جائیں گے ہمارے جھارکھن میں جیس پرکار سے گھس پیٹ ہو رہی اگر اسی پرکار سے چلا تو پچیس تیس سال میں ایک گھس پیٹھیے یہاں بہومت میں آ جائیں گے آپ چاہتے ہو کیا گیڑی گھس پیٹھیوں سے بھر جائے جوڑ سے بلو چاہتے ہو کیا ہیمن سوڑے نے روک سکتا ہے کیا کانگریس روک سکتی ہے ان کی تو وات بینکی وہ ہی یہ ہماری سبیتہ کو ہماری سبیتہ کو نشت کریں اور اب بات کیجریوال کی ڈلی میں مکہ منتری کے پستش صفحہ دینے کے بعد ارون کیجریوال کا فوکس ہریانہ کے چناؤں پر ہے آج کیجریوال نے یمنہ نگر سے ہریانہ میں کیمپین کی شروعات کی یمنہ نگر میں اپنے روڈ شو کے دوران کیجریوال نے کہا وہ تو ہریانہ کے بیٹے ہیں ڈلی کے سکولوں کو انہوں نے صدھار دیا اب ہریانہ کے سکول اور ہسپٹلز کو صدھارنا چاہتے ہیں کیجریوال نے کہا کہ ہریانہ کے لوگوں نے بی جے پی اور کانگریس کو تو کئی بار موقع دیا اب ایک موقع انہیں بھی ملنا چاہیے ہاناکہ کی کیجریوال نے یہ بھی کہا کہ ہریانہ میں کوئی بھی سرکار ان کی پارٹی کے سپورٹ کے بینا نہیں بن پائے گی لا پروائی سے گاڑی چلانا گلس سائٹ پر گالی چڑھانا کس طرح سے کسی بے قصور کی جان لے سکتا ہے اس کا ایک ایک اگزامپل گرو گرام میں دیکھنے کو ملا گرو گرام میں رونگ سائٹ پر کار چلا رہے ایک شخص نے ایک بے قصور نوجوان کی جان لے لی اکشت اپنے دوست کے ساتھ ڈینر کر کے بائک سے گھر لوٹ رہا تھا اکشت کا دوست دوسری بائک پر اس کے پیچھے تھا دوست کے ہیلمیٹ میں لگے کیمرے میں اکشت کی بائک کا ویڈیو ریکارڈ ہو رہا تھا دونوں دوست اپنی سائٹ پر تیز سپیڈ سے چل رہے تھے اسی وقت اکشت کی موٹر بائک کے سامنے رونگ سائٹ سے ایک گاڑی آ گئی آمنی سامنے ٹکر ہوئی اور اکشت کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس نے رونگ سائٹ پر کار چلانے والے شخص کو اریسٹ کر لیا ہے لیکن ہلکی دھاروں میں کیس درج کیا اور اسے دو گھنٹے میں تھانے سے ہی زمانت دی دی جس شکت کی گلتی سے اکشت کی جان گئی اس کا نام کلدیب تھاکور ہے مور روپ سے بیہار کے رہنے والا کلدیب تھاکور دلی کے گھٹرونی میں رہتا ہے اور ایک پبلک ریشن کمپنی کا کو فاؤنڈر ہے حیرانی کی بات ہے کہ کلدیب تھاکور اکثر رونگ سائٹ پر گالی چلتا تھا کئی بار اس کا چالان ہو چکا ہے پچھلے مہینے چوبیس سگست کو ہی رونگ سائیڈ ڈرائیونگ کرنے کے آروپ میں چالان کٹا تھا اسی دن رونگ پارکنگ کے لیے بھی چالان ہوا تھا لیکن کلدیب پھر بھی نہیں ستھرا اب اس کی وجہ سے ایک ماسوم کی جان چلی گئی لیکن پولیس نے کلدیب کا ریکارڈ چیک نہیں کیا اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا پھر بھی پولیس نے اسے دو گھنٹے بعد چھوڑ دیا جب اس پر لوگوں نے ناراضگی ظاہر کی تو پولیس افسر کہنے لگے ضرورت پڑی تو کلدیب کو پھر سے گرفتار کیا جائے گا